موسیقی لڑکانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا جس کو کرکٹ کلنے کا بہت شوق تھا گاؤں نے اس کو تیز رفتاری کی وجہ سے تریزی کا کرتے تھے یہ لڑکا ننگ پاؤں اپنے گلیوں میں کرکٹ کلتا رہتا تھا اس کے والد کو یہ بات پسند نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا سرکاری نوکری کرے تاکہ گھر والوں کو غربت کی لکیر سے نکال سکے اور اس لڑکے کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس کو سرکاری نوکری ملے گاؤں میں اس لڑکے کو کلتے ہوئے دیکھ کے ایک مہمان نے اس کو انڈر نائنٹین کے ٹرائل دینے کا مشورہ دیا دل میں پاکستانی ٹیم کیلے کلنے کا عظم لے کے یہ لڑکا انڈر نائنٹین کے ٹرائل دینے پہنچ گیا اس کی غربت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاس اپنی جوتے تک نہیں تھے اپنے دوستوں سے جوتے لے کے اس نے ٹرائل دے دئیے اور انڈر نائنٹین ٹیم میں سیلیکٹ ہوا اور ایک سال کے بعد یہ لڑکا پی سیل سیکس میں ملتان سلطان کی طرف سے کیلا اور اس نے گیارہ میچز میں بیس ویک ٹیلی جیہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں لڑکان ایک نوازدانی کا جس نے آخر کار انٹرنیشنل کرکٹ میں انڈری مار دی لڑکا جس کے پاس ٹرائل دیتے وقت اپنی شوس تک نہیں تھے آخر کار اللہ کی رحم و کرم سے اور اپنی مسلسل لگن سے پاکستان کے انٹرنیشنل ٹیم میں سیلیکٹ ہوا اور کومی ٹیم کی طرف سے بنگلہ دیش کی خلاف کیلا میں سے پہلے شانوازدانی نے رات کو اپنی امی جان سے کال پر بات کی کال پر بات کرتے ہوئے شانوازدانی کے آنکوں میں آن سوتے اور خوشی کا کوئی ٹکانہ نہیں تھا اور شانوازدانی کی ماں کا خوشی کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آمین 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 دعا کھرے کلا ہنگو چاہے دعا کھرے بانگو میں چھاٹھ کروں آمین 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 ٹھیک ہے ناظرین شانوازدانی نے پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد سے ٹی ٹونڈی کے پر کی اس موقع پہ وہ بہت خوش تھے اور پوری ٹیم نے اس کا استقبال کیا ناظرین کس کو علم تاکہ لڑکانہ کے ایک چوٹے گاؤں سے تعلق رکھنے والا شخص پی اے سیل میں گیارہ میچ پہ بیس وکٹے لینے کے بعد انٹرنیشنل ٹی ٹونڈی میں اپنے تیسری بال پر وکٹ لے گا جیہا ناظرین شانوازدانی نے اپنے پہلی اور کی تیسری گین پر پہلی وکٹ لے لی اور بنگالیوں کے خلاف ڈاکہ میں اپنی ڈاک بٹا دی تیسری ٹی ٹونڈی میچ پہ کیلتے ہوئے شانوازدانی نے تین اور میں چوبی سنز دے کے ایک وکٹ حاصل کیا اور یہ میچ پاکستان نے جیت لیا منگلہ دیش نے پہلی باری کیلتے ہوئے ایک سے چوبی سنز بنائے جبکہ پاکستان نے ایک سستائی سنز بنا کے میچ جیت لیا یہ میچ آخری اور کے سنسنی خیز مرخلے پہ داخل ہوا اور آخری ایک گین پہ دو رنز درکار تھے اس کے بعد چکا مار کے پاکستان کو فتح ملی ناظرین یہ وہ پیچز ہے یہ وہ ملک جہاں انگلینڈ کو شکست ملی جہاں اسٹریلیا والے رکڑے گئے جہاں نیوزلینڈ کو مات ہوئی لیکن شاہینوں نے بڑا چنداز سے بنگالی ٹائگر کا شکار کیا اور تینوں ٹی ٹونٹی میچ جیت کے سیریز اپنے نام کیا حیدر علی مینف دی میچ قرار پائے جبکہ رزوان کو مینف دی سیریز کا عزاز ملا اور اس میچ کی سب سے اہم بات شانہ وازدانی جس کو آخرکار اپنی خوابوں کی تعبیر ملی جس نے نجوان نسل کو یہ سبق دیا کہ ازباب ضرور نہیں ہے اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے اگر آپ کو کوئی عظم ہے تو آپ کے لئے ازباب ضرور نہیں ہے ایک محنت مسلسل جدوجہت آپ کو اپنے منزل تک پہنچا سکتی ہے اور اس نے یہ بات کر کے دیکھا آئی لڑکانہ کی گلیوں سے ننگی پاؤں کھیلتے ہوئے پاکستان کے انٹائمیشنل ٹیم میں کھیلا اور ایسی اچھی پرفارمز دیکھائی کہ دنیا حیران رہ گئی اور آپ کا کیا خیال ہے شانوازدانی آنے والے محجز میں اچھا پرفارم کر لے گا امید کرتے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئے ہوگی رڈر سا اٹھائی لگے گا ہمیں اجازت دیجئے شکریہ اتا حافظ